نسیم زہرہ صاحبہ مجھے پتہ ہے آپ نے وضاحتیں بھی کرنی ہے ایکسپلینیشن کو ضرور کریں سو دفعہ کیونکہ فیض صاحب کے نام پہ ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے لیکن یہ بتائیں کہ صحافت پر پابندیاں ایک ذکر کیا وصفت اللہ خان صاحب نے کہ وہ بڑے شریف لوگ تھے جو سیدھی سیدھی پابندیاں لگاتے تھے لیکن اب پابندیوں کے مختلف طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں توہین رسالت کا الزام لگا دیا جاتا ہے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے اور اور کچھ نہ ملے تو جو ہماری فیمیل کولیگز ہیں سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کمپین شروع کر دی جاتی ہے یہ بھی ایک پابندیاں لگانے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک خاتون صحافی کے حصیت سے جس نے اس قسم کی بہت سی کمپینوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے بلکہ انہیں شکست فاش دی ہے تو ذرا بتائیں گی کہ آج کے معاشرے میں جو خواتین صحافی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو کس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ جی ایک تو نہیں وضاحت بالکل نہیں دینی میرا خیال ہے میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ بڑا کلیر ہے کہ جو ہمارا جو کون ہیں اس وقت جو ہماری سوچ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون ہے جو ہم پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے ایک پولٹیکل پارٹی تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے انکریزنگلی سو اور میں پھر آئی ویل ریپیٹ کہ ادارے کی میں بات ضرور کروں گی کیونکہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے لیکن پورے پاکستان میں یہ جو ڈیبیٹ ہے اس حوالے سے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے اور کیوں کنٹرول کر رہا ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جو بات ہم اٹھاتے ہیں اس کو غداری کے زمرے میں ڈال کے بات کو پھیک دیا جائے اور گالی گلوچ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے تو میرا خیال ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں بہ جاتے ہیں تو میں پھر کہوں گی اب مینسپل کارپریشن یا ریلویز اگر مقابلے میں آئے ہو اور بات ہو تو پھر میں ان کی بھی بات کرو گی لیکن فوج ہے ادارہ ہے اہم ادارہ ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بات کریں تو آپ اسی پہ روک دیں دوسرے کو یہ کہہ کے کہ یہ ملک دشمن ہے therefore i will repeat اور مجھے وضاحت کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر کہوں گی کہ میں بڑا سمجھ کے بات کرتی ہوں جب اپنے حوالے سے میں بات کرتی ہوں کہ ادارہ اہم ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ہم اس ادارے کا رول سیاست میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہم اس ادارے کا رول نہیں ایکسپٹ کرتے کنٹرولز میں ہم اس ادارے کا رول نہیں ایکسپٹ کرتے کہ فون کر کے کہیں کہ یہ چلائیں اور یہ نہ چلائیں یہ ٹکر اتاریں اور اس کو دکھائیں اس کو نہ دکھائیں anyway جہاں تک ایک خاتون ہونے کا تعلق ہے اب تو میں نے مطلب میں نے بڑے سال گزار دیئے i am sure جو یہاں نوجوان صحافی ہیں خواتین یہ سوشل میڈیا تو بڑا ایک ایک بیانک چیز ہے خواتین کے لئے یعنی کہ گالی گلوچ دینا اور ایک دمز ایک تو ہے نا کہ لفافے لفافے ہم تو سارے ادھر بیٹھے ہیں لفافے والے according to those who criticize us لیکن خاتون کے حوالے سے اس کا اس سے affair چل گیا اس نے کمرے میں یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا وہ وہاں مل گیا اور اب فوٹو شاپ وغیرہ وغیرہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو خواتین جو ہیں ہم نے اس کو ایک تو نوٹیفیکیشنز جو ہوتی ہیں اس کو آپ کاٹنا شروع کریں ٹویٹر پیج جن اکاؤنٹس کو آپ کر سکتے ہیں مینج کریں دوسرا یہ کہ خواتین کو مل کے اور مجھے پتا ہے کہ ایک دو گروپس بننے شروع ہوئے ہیں خواتین جمعہ کے اس کو فیس کرنے کے لئے پلیٹ فارمز بنا رہی ہیں خاموشی جو ہے وہ دوسرے کے لئے بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے میں آپ کو یہاں کہوں کہ اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ ریحام خان کیس جیتی ہیں لندن میں یہ بڑی میجر ان کے لئے جیت ہے آپ ان کے ساتھ کس چیز پر اگری کریں یا نہ کریں لیکن یہ بہت اہم تھا ان پر ایک تحمد لگائی گئی اور یہاں کے کوٹ میں تو کبھی بھی کوئی ان کی بات نہ سنتا انہوں لندن گئی اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ چینل نے لندن میں وہ پروگرام دکھایا وہ کوٹ میں گئی اور وہ جیتنگ کوٹ میں چینل کو اپولوجائز کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے کہا جی شعباز شریف نے یہ کتاب ان سے لکھوائی ہے تو میرا مطلب کہ خواتین کو میں یہی کہوں گی حامد کے خواتین کو ایک تو مل کر کے اس کو فیس کرنی کی ضرورت ہے اور اس پر بات کریں اور مطلب کہ مین سٹریم جو صحافی ہیں ان کو بھی حامد آپ جیسے لوگوں کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے وسط اللہ کو سب کو یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے یہ جرنلس کا مسئلہ ہے جرنلزم کا مسئلہ ہے اور یعنی خواتین کو آسمہ شرازی کو دیکھیں اور کتنی خواتین کو دیکھیں کتنی گالی گلوچ دیکھے کہ آپ خاموش کروانے آئی ٹیلیو آنسلی آئی ٹیلیو کہ اتنی دفعہ شاید میں کبھی کچھ لکھتی بھی نہیں ٹوٹر پہ کیونکہ مجھے خوف آتا ہے میں حامد سے کہہ رہی تھی بھی آنے سے پہلے اندر کہ انسان اس عمر میں بھی آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں جس طرح کی فوہنش اور لغو باتیں ہوتی ہیں بٹ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ کہ ہم ساتھ جڑے رہیں اور ہم اس پر بات کرتے رہیں اور اس کو اپوز کرتے رہیں